اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ نے اپنے کے ساتھ ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت اچھی ریمیڈی ہے میجیکل یہ اویل تیار ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں نے خود اپنے اوپر بھی اپلائے کیا کیونکہ مجھے بھی کافی پرابلم تھی ہیر فال کی اور میری ایک جگہ سے جو بالد ہے تو مجھے بہت ضرورت تھی اس لئے میں نے یہ ٹرائے کیا تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں ایک چمچ میں نے یہاں پہ کلبنجی لے لیا اور ایک چمچ ہی میں نے یہاں پہ میترے لے لیا اس کے بعد ایک سمال سائز کا پیاز تھا اس کو میں نے ایسے کار لیا یہاں پہ یہ ایویون کے کیپسولز لے لیا میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آرٹی پیچل ایلویرہ جیل ہے آپ چاہیں تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں یہ کیسٹر آئل ہے ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور یہ روگنے کلونجی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کوکنٹ آئل اور یہ سرسوں کا تیل ٹھیک ہے آپ جاہیں کسی بھی آئل میں اس کو بنا سکتے ہیں تیل میں ٹھیک ہے سرسوں کا لے لیں کوکنٹ کوئی بھی تیل آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آئل لیا تھا وہ ہاف کپ تھا سرسوں کا مسٹرڈ آل جو ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیا اور اس کو میں نے لو فلیم پہ پکا لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے جو یہ روگنے کلونجی ہے اس کو ایڈ کر دیا اس میں اتنا ہی تھا تو اس لئے میں نے سارا ڈال دیا اس کے بعد دو چمچ بھر کے کوکنٹ آل کے جائیں گے اس کے اندر اس کے بعد میں یہاں پہ کیسرول جوں یہ بھی ڈا رہی ہوں تقریباً دیر سے دو چمچ اس سے زیادہ یہ اسی کونٹی کے آپ نے چیزیں لینی کیونکہ جو سرسو کا تیل ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس کے بعد لو فلیم پہ ہی ہم نے جو میتھی دان ہے اور جو کلونجی ہے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کو اتنا ہم نے پکانا ہے کہ یہ بلکل جل جائیں اس کے اندر اس کا اثر بلکل نکل جائے اور اس کو پکانے میں پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے جل چکا ہے اب میں اس کو سٹرین کر لیتی ہوں ٹھیک ہے دھیان سے بہت گرم ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ جو اویل جو میں نے وہ نکال دیا آپ ایک دفعہ اس کو یوز کریں گے آپ کو اس کو میجیکل ریڈلز ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دی ہیں اور اگین لو فلیم پہ ہی اس کو ہم نے پکانا ہے اب جو ایویون کے کیپسولز تھے وہ چار لیے میں نے آپ بھی چار ہی لی جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے مہنگی مہنگی ٹریٹمنٹس کرانے کی مہنگی پروڈکٹس یوز کرنے کی آپ ایک دفعہ یہ یوز کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ بنا کے دیکھیں آپ خود کمنٹ کریں گے کہ کتنا اچھا یہ اویل اتیار ہوا ہے یہ بچے بوڑے لڑکے آدمی جو مرضی یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو بھی پرابلم ہے یہ سب یوز کر سکتے ہیں اس کے پاس یہ جو پیاز ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو سب اتنا پکانا ہے کہ جو اس کا اثر ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر سے نکل جائے آپ کے بال اتنے گھنے ہو جائیں گے بال جڑ کا مسئلہ دور ہو جائے گا شائنی ہو جائیں گے اور ایک ماہ میں آپ کے تین اچھ بال بڑھیں گے جن کی گروتھ رکی ہوئی ہے ان کے لیے بہت پرفیکٹ ہے تو آپ لوگ اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کریں جن کی بیٹھی ہیں جن کے بال ابھی چھوٹے ہیں آپ ان کو بھی اوائلنگ کرتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ والے اوائل یوز کریں یہ بنا کے رکھ لیں ٹھیک ہے ہفتے میں اس کو آپ نے دو سے تین دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو انہیں اس پہلے گھنٹا لگا لیں آپ پورا دن بھی لگا کے نیکسٹے بھی نہا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اسی طرح سے سٹین کر لیا ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی جار میں اس کو ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں یہ سال دو سال بالکل خراب نہیں ہوتا اب لاشٹ میں میں جب اوائل مانا تھنڈا ہو جائے گا تب میں نے اس کے اندر الویرہ جل ایڈ کی اگر آپ وہاں فریش ہے تو آپ اس کو گرم دیل میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے میں تب بھی کوئی چیز شیئر کرتی ہوں جب وہ میں نے خود پر اپلائے کی ہو تو یہ میں اور میری بیٹی دونوں یہ اوائل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم ہمیں مہینہ ہو گیا ٹھیک ہے اور مجھے اس کے گرنٹی میں گرنٹی سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کے میجیکل ریزرٹس ملے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سپری بوٹل میں لگا لیا تھا اور میں اس طرح سے سپری کرتی ہوں اور روٹس کے اندر میں لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے یہ پورشن بنا کے بالوں کا اچھی طرح سے جڑوں کے اندر میں لگاتی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جو اور دس سے پندرہ میٹ میں اس کی مالش کرتی ہوں جو چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ